اسلام علیکم قصہ گو میں آمان جی خدمت میں حاضر آئے ہیں اجو کبھی ہکایت دل کھنی آمان جی خدمت میں حاضر تین جس ایک دو ترجمو آئے ایک دی سٹوری جو لیٹن امریکہ جی سٹوری ہے جو ترجمو میں آمان جی خدمت میں پیش کرنے چاہئے ہیں تو چون ترجم اجو مجھے داخلہ ایک نئے سکول میں تھی دو نسٹھو لوگوں جنہیں کلاس میں مکہجے کا ڈیسک ملی ہوئی انہوں میں ہوا مجھے پاسے میں جی ویٹھی سن سویہانہ سانیوں احساس تھی ہو تو کلی نے کمپیکٹ آئے کلی نے سٹی آئے آئیں سنس وجود میں عجیب کشش ہے جی کا انسان کے محسوس تھی ہے تھی چھے انہیں تھے جو جو اختتام اسیں دارہ سٹھا دوست تھی ہوئی آئی ہوں وہ جدہیں پہ موساکر بھی ہے تھی موساکر گل ہے تھی تو موقع دارہ سٹھو لگے تو اسیں گجی کم کہیں تھا وہ موقع لے تو سٹھو لکھے دی سنس اکرکے دارہ سٹھا ہے سنس رائٹنگ نیٹ ان کلین آئے کلو نمکہ سٹھی لگے تھی اٹھون ترجو اسب نی کے بسالتی آئیں گڑھا لندے سٹھی کمپیننشپ تھی ہوئی آئے جدہیں پہ کاغال کرن چاہیں دیا ہے موساکر دیا ہے گالیوں موساکر دیا ہے موساکر شیئر کر دیا ہے سٹھو لگن دوارہ متعتبار کرنے مجھے دل چھے ہوا دیا تھا پانا گجی حلی سکھوں تھا انیاکتے ودی سکھوں تھا مکہ بھی تو سانگر زندگی گزارنگ ڈاڑی سٹھی لگے تھی پر علیہ چھو میں خاموش تھی ہمانے کے کچھ چین دیسا گندہ آئے ہیں دھون ترجو اسکول جو آخری سیشن پورو تھی ہو ہونے چھے ہوتا اساں کدھا نہ سٹھا دوست نہیں گجی سجیہ سے کساں گزارے ہوئے کدھوں نہ سٹھو لگتا ہوتا ایک ابھی جو خیال رکھوں تھا مجھے دل چھے ہوتا خیال رکھا کچھ متیں آیا مارو گو خیال رکھنو آ رکھونا پر مجھے دل چھے ہوتی تو سانگر پانچی سجی زندگی گزارے چھے ہم پر علیہ چھو میں ہونے کے ایک ایک چیز ہے گز کالج یاکرین سٹھی گالے تھا گجی کری کالج میں داخل تھے آئے ہیں آئیں ہانے تھا میں چاہو رہی ہوں کبھی سمجھی بھی سکوں تھا ہر چھے موسیٰ شیئر کن دیا ہے زندگی مختلف کی سن تھے سانگر جی بحث کن آئیں ہوں آئیں ہونے کے پانچے عوضر تاویل ہوں پیش کن دیا ہے ہون موسیٰ پانچی گالی ہوں کن دیا ہے پر علیہ چھو ماہ کیسی چہینے سکن دیا ہے تمہاں تکا سوا رہی کون تو سکا یا ماہ زندگی تو سانگر گزارن چاہے کاش مکے کڑو موقعوں ملی پوی جو ماہ ہونے کے چاہوان تمہاں تو ساں بھی حیث پیار کہاں تو کہلے جی جی اختتام جدہ تھی انہوں نے چھے ہوتے پانہ آیا تیجہ کیتا ہے سٹھا اور ایک گد گزاریاں ہیں چھانے چھو ہوتی آتا ہے جو پڑھائی جو ٹائم کچھ بھی ہو بھی ہے لیاں پر برحال جدہ تھیان ہوئی مجھے دل چھے تو ماہ نے کے چھو آتا ہے جدہ پانہ کون تھی دا سی مجھے دل کون تھی چھے تو ماہ تو جدہ تھی آئی پانہ چھو نگا دو جو تھا پر انہوں نے موقع آئے ہو تو ماہ بنہ کھا چپ چاپ کرے موقع آئے آئے اس شادی دعوت ہوگا ماتے سٹیج تھی پانہ کون تھی ساں کروی ٹی وی اہی ویٹھلن میں ماہ بیٹھوز جنہوں نے رخصت تھیانے لگی ہیں پاسے کھانے لگی تو مجھے دیسی چھے ارے مجھے پکے ہی تھا ضرور مجھے شادی دین دو مجھے آپ تو دعوت نہیں مقینہ چاہاں جنازو شادیے کھاں وی انسانان کھاں پوئے وفات کرے ہوئی انہیں جنازے تھی جتے بیابی بیٹھا ہیں انہوں تھی ماہ بیٹھو ہیں انہوں تھی چرچ میں جی کوئی پادریہ ہے انہیں جی حیاتی تھی گالان شروع کرے تو چاہے تو تمہا سندسٹر ڈائری کچھ ورک آمان جی خدمت میں پیش کرنے چاہے ہیں تو پادری ڈائری جو ورک پادریہ شروع کرے تو چاہوں تھی کیلوں نے سٹھوا بیان چھوکرن میں راڑو ایکڑو شو آف ہوں تو اب بلکل سادو خود دو چھوکرن مات خاموشی مجھے گال بدے تو مجھے کیلین ہیلپ کرے تو اصلا راڑا سٹھا دوستی جگہ ناسی اٹھون تھی جو ورہا پیاتی ہوں ماہوں نے کے چنگے ترسنے سمجھانتی پر ہو چھوکن تو مجھے چھا چاہیں آتی مجھے مجھے خیال چھوکن تو اچھے کالیج ہوں چھو ہی چپ چھا پھلے ہوئے ہو ہوں مجھے چھونا پہ چیسے گئے کچھ مجھے کنی ہکڑو بھرو چھوے ہیں موسیٰ کا گالت کرے ہیں موسیٰ کا گالت چھوکن تو کرن چاہے اللہ کرن چاہے بیت ہو اللہ کون تو کرن چاہے کالیج جو اختتام اجھے نے الگ تیاسی پہ تو مجھے دل چھو تو تو ہوں مجھے کھڑو بھرو چھوے تمہا تو کھا سوار نتو رہی سگا پر انہا انہاں کے قدیم کون چھو پہ میں یہ سب کیا سمجھا خاتن ازاد یہ ہوں دو آئے اللہ کتنا وجود ہیں جے کچھ گدھن چاہیں دا ہیں ہی زندگی رگو ہو عشق عشقی کون ہے معبتوں کون انتا ہے love you you love me ٹھیکا وہ بھی پنجی جگتے بلکل ٹھیکا پر اصدے کتنا ایڑا وجود ہیں چاہیں دا ہیں تو پنجی پنجی کنن سامبتا جنہیں اولاد پنجی والدین لے کچھ چوند ہوئے تھا والدین جو کیوں بڑھنے لگن جو ہیں انہاں جے اندر میں سرور رجی کری لہر برندی آئے تو انہاں جو اولاد انہاں جے لائیں یہ گلہ ہے تو چوہویں در دن دنیا میں اہم ترین جملن مائکرو جملہ ہے I miss you موتو کھ یاد کے موتو کھ سارے ہو انہیں سارا سائیں انسان جو وجود ہیں ملے کے ترین سرگوشی جنہ موٹھنیو ہیں اظہار جو مطلب یہ ہونا ہے تمہاروں بلند تھی اظہار مطلب یہ بھی آئے تو اسیں بے کے بدایے سکھوں ہونے جی اسان جی زندگی میں کتری اہم ہوتا ہے اہیں اسیں کیری نسبتہ ساں ہونے سانگر دہیں تو وہاں غور کے ہو جو کہنے ترین دیں 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 کہنے کا تعریف کرے چلیو تھا کوئی اکرہ خوبصت جملہ چیز چلیو تھا تو انہیں پرفیوم کے دو سٹھو آئے تو انہیں خوشبو کے دی سٹھی لگا ہے تو انہیں جو ڈریس کے دو سٹھو آئے تو وہاں کے دیں معدب نمونے ساں کم کہہ ہوئے تھا تو یقین جانو جیدے اظہار کندھ آئیوں نئے چوندھ آئیوں تو انہیں ساں بے جی زندگی امیدنٹ بہار جی کے فیتر ساموچی بھی آئے یہ لائف آئے انہیں لائف میں ضروری نہیں ہے تھے منہ لوگوں کو دھول بڑی آئی دو ہونے اعلان کندھ ہونے تو مکتوں سے پیار آئے انہیں گال جو ازار آئے وہ گالا نو دی پوریٹ ہے اساں کے وقت سے انہیں گال جو چاہوڑا جو ہونے دا چنگو جے چاہوڑا تلہ کیترا کندھن جے آتا ہون دا انتا او آواز بدھ جے جے کو آواز اندر جی گھڑکی کھولے تو جیڑی دیگری تمثیل ہے اگری کہانی ایک احساس ہو جو مالک کریم تاکہ دامیں درمیں کرمیں سخنیں ہمیشہ پانجو نیاز مند رکھیں پانجو مہتاج رکھیں آباس سلامت ہو جو اللہ بھائی